فیملی کا کہنا ہے کہ اس کو مارنے کے بعد آپ کی حراست میں پولیس کی حراست میں مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی چُرایا گیا لاش کو کیوں نہیں واپس دیا گیا فیملی کو جبکہ پولیس کو معافی مانگنی چاہیے تھے کہ ان کی حراست میں مرا ایک شیکس کن حالات میں مرا دوشی تھا یا نہیں تھا وہ کوٹ ڈسائیڈ کرتا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوبیڈ کی پہلی بھی آپ دیکھتے ہوں کہ کونٹر ہوا تھا سوکر میں تو اس میں لوگوں نے یہ پرویس کیا تھا لیکی بھی دیا تھا کہ ہم لوگ 30 سے 60 لوگ رہیں گے لیکی وہاں پہ 2000 سے جارہا تھا اگر ان کے سیمی میمبر کو ہم نے دید موئی دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5600 لوگ جمع ہو جائے دس درہ سکتا ہے کوبیڈ میں کتنا انفیکشن ہوتا ہے اس کا نظام نہیں رہا سکتے ہیں جنرل لارڈل پبلک سیپٹی پرسکٹن دیکھیں گے تو دینا چھک نہیں دا اس نے ہم لوگوں وہاں سے ان کے پیمی میں کو ساتھ رہے گیا اور گندرمال میں سرمال میں لاؤ سکتا ہے دوسری بات ہے کہ جہاں تاکی کسٹی ہے کسٹی میں بہتا ہے کہ کسٹی میں بہتا ہے کہ تھانا ان کا دیکھ سے ہوا ہے جب ریکومنی کرنے ہی خردہ لائے گیا فیلڈ میں میرا مانا ہے جو ہاں کی تپتیس بات مدائے گئے تھا میڈکل سائنس کا ہمارے پولیس تکیس میں میرا مانا ہے کہ گھر گیا ان کو چھوٹ لگا ہے ہو سکتا ہے کہ کارڈے کے سوال ہو ڈر سے ہم ہو ہے میڈکل کو پرولپ والے تو یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے لیکن ہم لوگ اس حال نہیں تھا کہ ڈینگو ہی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بیسکار لوگ جمع ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ ڈیوریس کے فار میں جائے کیا پولیس کو اتنا بھی نہیں تھا وہ مافی مانگے فیملی سے ان کے شخص کو ایک دکاندہ دو بھائیوں کو اٹھایا گیا ایک کی لاش بھی ان کو نہیں دی گئی اتنا تو بتائے وہ دو شیطہ وہ تو قانون تائے کرے گا ایک انکوائری تائے کرے یا عدالت تائے کر سکتے جب اس کو سنگر لائے گیا تو ان کے فیملی کو سب سے پہلے فون کیا گیا ان کے فیملی پر یہاں کسی آنماں بھی گئے تھے یہ کون بتا رہا ہے کہ ان کو نہیں بتائے ان کے فیملی کو بتائے گیا سب تو ان کے فیملی کو میرا گئے تھے پورا